السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی ونسلیم علی حبیبہ الكریم وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد موزد سامین اکرام اس زمانے میں بہت ساری گمراہیوں میں کئیسی بھی گمراہی ہے جس کی طرف معاصر علماء علیہ السنت میں سے کم کی توجہ ہے اور وہ گمراہی یہ ہے کہ عرب شریف میں عرب ممالک میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیاز فاتحہ بھی کرتے ہیں قیام تعظیمی اور میلات کے مجووزین بھی ہیں اپنے آپ کو سوفی بھی کہتے ہیں پیری مریدی کرتے ہیں وہابیوں کو گمراہ بھی کہتے ہیں مگر اسی کے ساتھ ساتھ ان میں کچھ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو اجتحاد کا دعویٰ کرتے ہیں یا کم از کم یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ ہم ان چار مذہب کی تقلید کرتے ہیں لیکن جب حدیث ثابت ہو جاتی ہے کسی امام کے مذہب کے خلاف تو اب اس حدیث کی ہم پیروی کرتے ہیں اس امام کی تقلید نہیں کرتے اس لیے کہ حدیث جو ہے امام کے قول پر مقدم ہے اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اجتحاد کا دروازہ کھلا ہے اور اجتحاد سے منع کرنا تنگ نظری ہے اور یہ شدت ہے وغیرہ وغیرہ یہ ایسی گمراہی ہے جو ڈیر دو سو سال پہلے سوائے وہابیوں کے اور غالباً شیعوں کے کچھ فرقوں کے اور کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گی الحمدللہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے تھے بلکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں اس طرح کی باتوں کا رد کیا ہے میں سب سے پہلے ہمارے پرانے فقہا اور علماء اور ایمہ کی کچھ عبارتیں پیش کروں کے اس مسئلے کو واضح کروں گا اس کے بعد کون لوگ ہیں جو اس زمانے میں ایسا کرتے ہیں سراحتاً ان کی وضاحت کروں گا تاکہ یہ بحث مکمل ہو اور یہ بتاؤں گا یہ فتنہ کتنا خطرناک ہے اور ہندوستان پاکستان میں یہ فتنہ عوام میں نہیں پہلے علماء میں آ رہا ہے علماء کہلانے والوں میں یا نئے فارغین میں آ رہا ہے اس کی میں وضاحت کروں گا میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ صبر و تحمل کے ساتھ اس آڈیو کو سمات فرمائیں اس لیے کہ اس میں وہ باتیں بتائے جائے گی جو آگے آنے والے سالوں میں بہت کام آئے گی بات آگے بڑھانے سے پہلے چند ضروری استلاحات کی میں وضاحت ضروری سمجھتا ہوں تاکہ آگے کی ابحاظ سمجھنے میں آسانی ہوں دیکھئے فقہہ اور مجتہدین کے طبقات کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں اس تعلق سے چاروں مذاہب کی کتابوں میں تفصیل موجود ہے مذہبِ حنفی اور مذہبِ غیرِ حنفی یعنی شافی مالکی اور حنبلی تو ان دو طریقوں میں استلاح کا اختلاف ہے یعنی حنفی مذہب کی استلاح اس تعلق سے الگ ہے شافی مالکی اور حنبلی مسلک کے علماء کی استلاح ایک ہے اس معاملے میں تو مذہبِ حنفی کی استلاح میں جس مجتہد کو مجتہد فششرا کہتے ہیں جو اصول اور طریقہ اجتہاد میں بھی مستقل ہوتا ہے اور فروعی مسائل میں بھی ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے مسائل کا استعمال کرنے میں بھی مستقل ہوتا ہے اسے مجتہد فششرا کہتے ہیں حنفی استلاح میں اور اس کے بعد والا طبقہ مجتہد فی المذہب کہلاتا ہے حنفی استلاح میں اس طبقے کا مجتہد اصول اور طریقہ اجتہاد میں کسی کا مقلد ہوتا ہے لیکن نصوص سے یا قرآن و حدیث کے تفصیلی دلائل سے مسائل اخص کرنے میں مجتہد ہوتا ہے تیسرا طبقہ ہے مجتہد فی المسائل کا حنفی استلاح کے مطابق یہ اصول اور فروع میں اپنے امام کا مقلد ہوتا ہے اور وہ مسائل جنہیں امام نے بیان نہیں کیا ان مسائل کا استنباد وہ امام کے اصول و قوائد اور امام کے فتاوہ کی روشنی میں کرتا ہے یہ مجتہد فی المسائل ہیں یہ تین طبقے مجتہدین کے ہیں باقی جو طبقے ہیں وہ مقلدین کے قیلائے جاتے ہیں اگرچہ ان میں سے بھی ہر طبقے میں ایک گونہ اجتہاد کی قوت ہوتی ہے چوتھا طبقہ ہے اصحاب تخریج کا پانچوہ طبقہ ہے اصحاب ترجیح کا پھر چھٹا طبقہ ہے اصحاب تمیز کا تو اس طریقے اور ساتوہ آخری طبقہ ہے ناقلین کا جو مقلدین محض ہوتے ہیں مگر مذہب شافعی وغیرہ کی استعلاح یوں ہے پہلا طبقہ ہے مجتہد مطلق مستقل کا جسے حنفی استعلاح میں مجتہد فش شرع کہا جاتا ہے ہمارے شافعی علماء کی استعلاح میں اسے مجتہد مطلق مستقل کہا جاتا ہے پھر دو نمبر کے طبقے کے مجتہد کو مجتہد مطلق منتصب کہا جاتا ہے مجتہد کہا جاتا ہے ان دونوں کو مجتہد مطلق کیوں کہا جاتا ہے نمبر ایک اور نمبر دو کیا مجتہد کو اس لیے کہ یہ دونوں قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے میں مستقل ہوتے ہیں اسی لیے ان دونوں کو مجتہد مطلق کہا جاتا ہے مگر نمبر ایک کا مجتہد اصول میں مستقل ہوتا ہے اس لیے اس کو مجتہد مطلق مستقل کہتے ہیں نمبر دو کا جو مجتہد ہے وہ اصول اور طریقہ اجتحاد میں مستقل نہیں ہوتا بلکہ کسی امام کا مقلد ہوتا ہے مگر نصوص سے مسائل کے استخراج میں مستقل ہوتا ہے تو اسی لیے اس کو مجتہد مطلق منتصب کہتے ہیں اور تیسرا طبقہ ہے مجتہد مذہب کا یا مجتہد فی المذہب کا یعنی ہنفی مذہب کی استعلاح میں جسے مجتہد فی المسائل کہتے ہیں شافعی مذہب کی استعلاح میں اسی کو مجتہد فی المذہب یا مجتہد مذہب کہتے ہیں اور یا ان اس طبقے کے علماء کو اصحابِ وجوہ بھی کہتے ہیں مجموعی طور پر اصحابِ وجوہ کہتے ہیں تو یہ ہے یعنی جب فقہ شافعیہ مالکیہ یا حنابلہ مجتہد مطلق کہیں گے تو یہ لفظ عام ہوگا ایک نمبر اور دو نمبر کے طبقے کے امام کو اس بات کی وضاحت ضروری ہے اور اسے نوٹ کرے آگے کام آئے گا اور مذہبِ شافعی میں مجتہد مذہب کے بعد یعنی جو ہنفی میں مجتہد فی المسائل ہے اس کے بعد چوتھا طبقہ اصحابِ فتوہ وہ ترجی کا ہے اس کے بعد پانچوا طبقہ ہے جو اصحابِ ترجی میں خاص کر امامِ رافی اور امامِ نووی جو شیخینِ مذہبِ شافعی ہیں ان کی ترجی میں نظار اہلِ ترجی کا ہے پھر ان کے بعد ناقلینِ محض کا طبقہ ہے اتنے ہی طبقے بیان ہوئے ہیں ہو سکتا ہے ہر طبقے میں بھی کچھ قسمیں ہوں بہرحال المختصر تو یہ اسطلاح ہے مجتہد مطلق مستقل نمبر ایک مجتہد مطلق منتصب نمبر دو مجتہد مذہب یا اصحابِ وجود نمبر تین یہاں ایک بات کی وضاحت اور ضروری ہے کہ براہ راست قرآن و حدیث سے مسائل نکالنا جس کو اجتہاد کہتے ہیں اجتہاد مطلق اس کے درجے پر وہی فائز ہو سکتا ہے اور اسی کے لئے اجتہاد کرنا جائز ہے جس میں اجتہاد کرنے کی شرطیں موجود ہوں کیا کیا چیزیں اس میں ہوگی تو وہ اجتہاد کر سکتا ہے یہ جو اجتہاد کی شرطیں ہیں یہ باقاعدہ اصول فقہ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے یہاں تک کہ نجدیوں نے بھی اپنی اصول فقہ کی کتابوں میں ان شرطوں کو لکھا ہے چاروں مذہب کے علماء نے اپنی کتابوں میں ان شرطوں کو لکھا ہے اور اس بات پر اجمع اور اتفاق ہو چکا ہے کہ یہ شرطیں جس شخص میں پائی جائیں گی وہی مجتہد ہیں اور جو شخص ان شرطوں میں سے کسی ایک شرط سے بھی خالی ہے وہ علم تو ہو سکتا ہے مگر مجتہد نہیں ہو سکتا وہ مقلد ہی رہے گا اب آگے بڑھئے سن تیرہ سو سرسٹھ میں وصال فرمانے والے اپنے زمانے کے مکہ مکرمہ کے مفتی امال کیا شیخ محمد ابن علی بن حسین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب اصول فقہ کی تہذیب الفروقی والقوائد السنیہ فی الاسرار الفقہیہ اس کے صفحہ نمبر ایک سو اکیس جلد دو مطبوع عالم الكتب لکھتے ہیں جمہور اس پر ہے جمہور علماء اس پر ہے کہ اجتہاد مطلق کی وہ شرطیں جو اصول فقہ کی کتابوں میں مذکور ہیں وہ چوتھی صدی حجری اور اس کے بعد کے زمانوں کے علماء میں سے کسی بھی شخص میں نہیں پائی گئی نہیں متحقق ہوئی وَأَنَّ مَنِدْدْعَا بُلُوغَهَا مِنْهُمْ لَا تُسَلَّمُ لَهُ دَعْوَاهُ ضَرُورَةً اور جس نے ان میں سے یعنی چوتھی صدری حجری اور اس کے بعد کے علماء میں سے جس نے بھی اجتہاد مطلق کا دعویٰ کیا تو اس کے دعوے کو بداحتاً قبول نہیں کیا جاتا لِأَنَّ بُلُوغَهَا لَا يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَا اس لیے کہ اس کے اجتہاد مطلق کے ردوے تک پہنچنا یہ صرف دعویٰ کرنے سے ثابت نہیں ہوتا ہے یعنی علماء کرام دیکھیں گے کہ واقعی اس میں اجتہاد کی شرطیں پائی جاتی ہیں یا نہیں صرف دعویٰ کرے میں مشتہی دوں تو یہ کافی نہیں ہے صفحہ ایک سو بائیس پر لکھتے ہیں وَقَدْ تَقَدْ دَمَانْ شَيْخِ شُيُخِنَا فِي رِسَالَتِهِ قَيْفِيَتِ الرَّدِّ عَلَىٰ اَحْلِ الزَّيْغِ اور بے شک گزرا ہمارے شیخوں کے شیخ کے رسالے قیفیت الرَّدِّ عَلَىٰ اَحْلِ الزَّيْغِ میں اَنَّ الْإِمَامَ مُحَمَّدْ عَبْنَ جَرِیْرِ اِنِ تَبْرِيَ قَدْ دَعَا بُلُوْغَهُ رُتْبَةَ الْاجْتِحَادِ الْمُطْلَقِ فَلَمْ يُسَلِّمُوا لَهُ اور ہمارے شیخوں کے شیخ نے یہ ہو گیا بے شک امام محمد ابن جریر تبری رحمت اللہ تعالی نے اجتہاد مطلق کے رتبے تک اپنے پہنچنے کا دعویٰ کیا تو علماء نے اسے تسلیم نہیں کیا وَهُوَ اِمَامٌ جَلِيلٌ مُتَضَلِّعٌ مِنْ عِلُومِ الْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومِ وَمِنْ اَحْلِ الْقَرْنِ الرَّابِعِ حالانکہ وہ چوتھی صدی حجری کے جلیل القدر ظاہر و باطن کے علوم میں کامل امام ہیں فَمَا بَعْلُكَ بِغَيْرِهِ مِمَّنْ حُوَ فِي هَذِهِ الْأَمْصَارِ الْبَعِيدَ لہٰذا ترہ کیا خیال ہے ان کے علاوہ ان لوگوں کے بارے میں جو ان کے بات کے دور دور کے زمانوں میں ہوئے یعنی امام محمد ابن جریر تبدیر چوتھی صدی میں تھے انہوں نے دعویٰ کیا تو ان کے دعویٰ کو علماء نے قبول نہیں کیا حالانکہ وہ بھی مجتہد تھے مگر مجتہد مقید تھے مجتہد مطلق نہیں تھے مگر ان کو یہ خیال گزرا کہ وہ مجتہد مطلق ہیں انہوں نے دعویٰ کیا مگر علماء نے رت کر دیا تو چوتھی صدی حجری میں علماء نے نہیں مانا علماء کون عقابر علماء اہل سنت جن کے ذریعے اسلام ہم تک پہنچا تو آج کل کوئی اجتہات کا دعویٰ کرے تو اس کی کیا وقت ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں علامہ عبدالرعوف مناویر عمت اللہ تعالی علی جن کا وصال شریف ہوا ایک ہزار اکتیس میں یہ اپنی کتاب فیض القدیر بشرح الجامع صغیر میں تحریر فرماتے ہیں یہ کتاب المکتبت التجاریہ القبرہ مصر میں پہلی مرتبہ تیرہ سو چھپن میں چھپی ہے اس کتاب کے مصنف علامہ عبدالرعوف مناویر عمت اللہ تعالی علی یہ لکھتے ہیں کہ امام جلال الدین سیوتی عمت اللہ تعالی علی نے اجتحاد مطلق کا دعویٰ کیا لیکن مطلق مستقل کا نہیں مطلق منتصب کا یعنی دوسرے درجے کے اجتحاد کا دعویٰ کیا فرماتے ہیں وَقَدْ قَامَتْ عَلَيْهِ فِي زَمَنِهِ بِذَلِكَ الْقِيَامَةِ وَلَمْ تُسَلِّمْ لَهُ فِي عَسْرِهِ حَامَّةِ کہ ان کے اپنے زمانے میں اجتحاد کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے ان پر قیامت ٹوٹ پڑی اور علماء اصر نے ان کے اس دعوے کو قبول نہیں کیا وَطَلَبُ أَنْ يُنَاظِرُهُ اور ان سے مناظرے کا مطالبہ کیا فَمْ تَنَعَا وَقَالْ تو انہوں نے منع کر دیا اور فرمایا لَا اُناظِرُ إِلَّا مَنْ هُوَ مُجْتَحِدٌ مِثْلِي وَلَيْسَ فِي الْعَسْرِ مُجْتَحِدٌ فرمایا کہ میں اسی سے مناظرہ کروں گا جو میرے طرح مشتہد ہو اور اس زمانے میں میرے سوار کوئی مشتہد نہیں جیسا کہ انہوں نے خود اس کی حکایت اپنی طرف سے فرمائی وَكَتَبُ لَهُ حَيْثُ تَدْعِي لِجْتِحَادِ فَعَلَيْكَ الْإِثْبَاتِ لِيَكُونَ الْجَوَابُ عَلَى قَدْرِ الدَّعْوَى فَتَكُونَ صَاحِبَ مَذْحَبٍ خَامِس فَلَمْ يُجِبْهُمْ اور علماء نے لکھ بھیجا ان کی طرف کہ جبکہ آپ اجتحاد کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ پر اس کو ثابت کرنا لازم ہے تاکہ جواب دعویٰ کے مدار ہو دعویٰ کے برابر ہو فَتَكُونَ صَاحِبَ مَذْحَبٍ خَامِسٍ تاکہ آپ پانچھوے مذہب کے امام ہو جائیں فَلَمْ يُجِبْهُمْ تو امام سیوتی نے ان کو کوئی جواب نہ دیا قَالَ الْعَلَّمَةُ الشِّحَابُ ابْنُ حَجَرِنِ الْحَيْتَمِيُّ علامہ شیحاب الدین ابن حجر حیتمی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا علامہ مناوی ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ علامہ ابن حجر حیتمی نے فرمایا لَمَّتْ دَعَلْ جَلَالُ ذَلِكَ قَامَ عَلَيْهِ مُعَاصِرُهُ جب امام جلال الدین سیوتی نے اجتحاد کا دعویٰ کیا تو ان کے خلاف ان کے معاصر علماء اٹھ کھڑے ہوئے وَرَمَوْهُ عَنْ قَوْسٍ وَاحِدٍ اور ایک کمان سے ان کے خلاف تیر چلایا ان پر تیر چلایا یعنی بل اتفاق سب نے ان کا رت کیا وَقَتَبُوا لَهُ سُعَالًا فِيهِ مَسَائِلُ اَطْلَقَ الْأَصْحَابُ فِيهَا وَجْحَيْنِ اور ایک سوال لکھا اور بھیجا ان کی طرف اس میں کچھ ایسے مسائل تھے کہ اصحابِ وجود جو تین تیسرے درجے کے مشتہدین ہیں اصحابِ شافیہ میں سے انہوں نے ان مسائل میں سے ہر مسئلے میں دو یا تین قول کیے اور ترجیح نہیں دی کسی قول کو تو علماء نے لکھا ان مسائل کو اور طلب منہ انکانہ عندہ اتنا مرتبتی الاجتحاد وَهُوَا اجتحاد الفتوہ فَلْيَتَقَلَّمَ عَلَى الرَّاجِحِ مِنْ تِلْقَ الْأَوْجُحِ بِدَلِيلٍ عَلَى قَوَائِدِ الْمُجْتَحِدِينَ اور علماء نے طلب کیا کہ اگر آپ تو اجتحادِ مطلق کا دعویٰ کرتے ہیں اگر آپ کے پاس اجتحاد کا ادنا درجہ بھی ہے یعنی ترجیح کی بھی قوت اگر آپ کے اندر ہے اجتحادِ فتوہ و ترجیح کا درجہ بھی ہے تو آپ ان مختلف اصحابِ وجود یا تیسرے درجے کے مشتہدین کے مختلف اقوال میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دے کر دکھائیے بِدَلِيلٍ عَلَى قَوَائِدِ الْمُجْتَحِدِينَ مُجْتَحِدِينَ کے قوائد کے مطابق دلیل کے ساتھ فَرَدَّ السُّعَلَ مِنْ غَيْرِ كِتَابَتِنَ عَلَيْهِ تو امام سیوتی نے بغیر کچھ لکھے سوال کو واپس کر دیا وَاعْتَوَرَا بِأَنَّ لَهُ أَشْغَالًا يَمْنَعُهُ مِنَ النَّظَرِ فِي ذَلِكَ اور یہ عذر پیش کیا کہ ان کی کچھ ایسی مصروفیت ہے جو اس تعلق سے غور کرنے سے مانے ہیں قَالَ الشِّحَابُ الرَّمَلِيُ امام شحاب الدین رملی نے فرمایا امام شحاب الدین رملی امام جلال الدین سیوتی کے معاصر ہیں اور امام شارانی کے استاذ ہیں فرمایا امام شحاب الدین رملی نے فَتَأَمَّلْ صُعُوبَتَ هَذِهِ الْمَرْتَوَتِ عَعْنِ اِجْتِحَادَ الْفَتْوَى الَّذِي هُوَا أَدْنَا مَرَاتِبِ الْإِجْتِحَاد تو تو غور کر اس مرتبے کی سختی کے بارے میں یعنی اجتحاد فتوہ و ترجیح کے مرتبے کی سختی کے بارے میں جو کہ اجتحاد کے مراتب میں ادنا درجہ ہے تو تجھ پر ظاہر ہو جائے گا کہ اجتحاد فتوہ و ترجیح کا مدعی چھے جائے کہ اجتحاد مطلق کا مدعی ہو وہ اپنے معاملے میں حیرت میں اور اپنی فکر میں فساد میں ہیں اور فرمایا اور جس نے اجتحاد مطلق کے مرتبے کا تصور کیا تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں حیاء کرے کہ وہ اس مرتبے کو اس زمانے والوں میں سے کسی کی طرف منصوب کرے بلقال ابن السلاحی ومن طبعہو انہاں قطعت من نحوی ثلاثی مئت سنہ بلکہ ابن سلاح اور ان کے متبعین نے فرمایا کہ اجتحاد مطلق کا درجہ تقریباً تین سو سال پہلے ہی منقطع ہو گیا اس سے پہلے میں نے بتایا کہ اجتحاد مطلق جب بھی کہا جائے گا مرات پہلا اور دوسرا درجہ ہوگا دونوں شامل ہوں گے اس لیے کہ دونوں درجہ کے مشتہد اس بات پر قادر ہوتے ہیں کہ براہ راست قرآن و حدیث سے مسائل نکالیں مگر فرق یہ ہوتا ہے کہ پہلے درجہ کا مشتہد اصول اور طریقہ اجتحاد میں خود مشتہد ہوتا ہے کسی کا مقلد نہیں ہوتا اور دوسرے درجہ کا مشتہد اصول اور طریقہ اجتحاد میں مقلد ہوتا ہے مگر قرآن و حدیث سے مسائل ڈائریک نکالنے میں مشتہد ہوتا ہے جب مجتہید مطلق کہا جائے تو شافعیہ حنابلہ مالکیہ کے نزدیک یہ دونوں طبقے اس کا مفہوم ہوتے ہیں تو علامہ ابن سلاح نے اور ان کے متوین نے فرمایا کہ تقریباً تین سو سال سے اجتہاد مطلق کا معاملہ ختم ہو چکا ہے فرماتے ہیں علامہ شہاب الدین روالی آگے وَلِبْنِ السَّلَاحِ نَحُوَ ثَلَاثِ مِعَتِ سَنَا اور ابن سلاح کو تقریباً تین سو سال ہو گئے فَتَقُونُ قَدْ اِنْ قَطَعَتْ مِنْ نَحْوِ سِتِّ مِعَتِ سَنَا تو تقریباً چھے سو سال سے اجتہاد مطلق منقطع ہو چکا ہے اور ہم ابھی پندرہوی صدی میں ہیں تو اس اعتبار سے علامہ شہاب الدین روالی دسویں صدی میں آپ نے وصال فرمایا تو ان کے زمانے تک چھے سو سال اور پانچ سو سال ملائیے تو گیارہ سو سال یعنی تقریباً گیارہ سو سال ہو گئے اجتہاد مطلق کا دروازہ بند ہو چکا ہے یا اجتہاد مطلق منقطع ہو چکا ہے پھر آگے فرماتے ہیں بل نقل ابن السلاحی عن بعض الاصولیین بلکہ بعض علماء اصول سے ابن سلاح نے یہ نقل کیا کہ امام شافعی کے زمانے کے بعد کوئی مجتہد مستقل یعنی پہلے درجے کا مجتہد پایا نہیں گیا یہاں تک امام شہاب الدین روالی کا کلام ختم ہوا پھر آگے فرماتے ہیں امام ابن حجر بلقال الائمت فر رویانی صاحب البحری بلکہ ائمہ نے امام رویانی بحر المذہب کے مصنف کے بارے میں فرمایا علماء رویانی یہ اکابر فقہ شافعیہ میں سے ہے پانچ سو دو حجری میں ان کا وصال ہوا اور ان کے بارے میں ائمہ نے فرمایا انہو لم یکم من اصحاب الوجوہ کہ علامہ رویانی اصحاب وجو میں سے نہیں تھے اصحاب وجو میں نے بتایا کہ تیسرے درجے کے مجتہد کو کہتے ہیں حنفی استعلاح میں جسے مجتہد فل مسائل کہتے ہیں شافعی مذہب میں اجتحاد فل مسائل کے علماء کو اصحاب وجوہ کہتے ہیں فرماتے ہیں انہو لم یکم من اصحاب الوجوہ ائمہ نے علامہ رویانی کے بارے میں کہا کہ یہ اصحاب وجوہ میں سے نہیں تھے فرماتے ہیں آگے باوجود ان کے اس قول کے علامہ رویانی نے یہ فرمایا اس کے باوجود علماء نے کہا صحابہ وجوہ میں نسل نہیں علامہ رویانی نے کیا کہا کہ اگر نصوص الشافعی امام شافعی کی تمام نصوص ضائع ہو جائیں نصوص سے کیا مراد ہے امام شافعی کی کتابیں ان کی عبارتیں ان کے اقوال ان کے فتاوہ وغیرہ وغیرہ یہ سب اگر ضائع ہو جائیں لَأَمْلَيْتُهَا مِنْ صَدْرِ تو ضرور میں اپنی یادداشت کی بنیاد پر انہیں لکھاؤں گا یعنی علامہ رویانی کا علم اتنا مضبوط ہے کہ امام شافعی نے سیکڑوں کتابیں لکھی کہا کہ یہ سب ضائع ہو جائیں تب بھی میں اپنے دل میں جو میرا محفوظ ہے حافظہ یادداشت جو ہے اس کے بنیاد پر میں ان سب کو لکھاؤں گا اس کے باوجود کہا گیا کہ یہ تیسرے درجے سے بھی نیچے گئے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے آگے امام ابن حجر مکی فرماتے ہیں فَإِذَا لَمْ يَتَعَحَلْ هَوْلَيْا عَقَابِرُ لِمَرْتَبَتِلْ اجْتِحَادِ الْمَذْحَبِي تو جب یہ عقابر اجتحادِ مذہبی کے مرتبے کے قابل نہیں ہوئے میں نے بتایا کہ اجتحاد فِي المسائل ہنفی جسے کہتے ہیں اسی کو شوافِ اجتحادِ مذہبی کہتے ہیں تو شوافِ کی اسطلاح کے مطابق کہ جب اتنے بڑے علماء یہ عقابر فقہ اجتحادِ مذہبی کے درجے کے قابل نہیں ہوئے فَقَيْفَ يَسُوغُ لِمَنْ لَمْ يَفْحَمْ اَكْثَرَ عِبَارَاتِهِمْ عَلَى وَجْهِهَا تو اس کے لئے کیسے یہ جائز ہو سکتا ہے جو فقہا کی اکثر عبارات کو کما حق کو نہ سمجھ پائے اَنْ يَدْدْعِيَ مَا هُوَ عَلَى مِنْ ذَلِكَ کہ وہ اس بات کا دعویٰ کرے کہ وہ اس سے بھی اوچھے درجے پر ہے وَهُوَ الْإِجْتِحَادُ الْمُطْلَقِ اور وہ اجتحادِ مُطْلَقِ ہے سبحانکہ آبا بُحْتَانُ عَظِيمُ اَا اللَّهَ تو پاک ہے یہ بہت بڑا بہتان ہے انتہا الہُنہ کلام الشحاب امام شحاب الدین ابن حجر کا کلام یہاں ختم ہوتا ہے علامہ مناوی فرماتے ہیں پھر آگے علامہ مناوی لکھتے ہیں وَفِ الْعَنْوَارِ عَعْنِ الْإِمَامِ الرَّافِعِي علامہ اردبیلی کی کتاب الانوار ہے اس میں امام رافعی سے منقول ہے کہ امام رافعی نے فرمایا امام رافعی کون ہے امام نووی سے پہلے کے ہیں اور امام نووی امام رافعی ایک درجے کے فقہہ میں سے ہے یعنی اصحاب فتوہ اور ترجیح ہیں فرماتے ہیں کہ انوار میں امام رافعی سے منقول ہے اَنَّاسُ الْيَوْمَ كَلْ مُجْمِعِينَ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا مُجْتَحِدَ الْيَوْمِ کہ لوگوں نے گویا کہ اس بات پر اجماع فرمایا ہے یہاں لوگ سے مراد علماء ہے کہ علماء گویا کہ اس بات پر اتفاق کیے ہوئے ہیں کہ آج کوئی مجتحد موجود نہیں یعنی مجتحد مطلق چاہے وہ مستقل ہو یا منتصب ہو اس کے بعد ملک شام کے اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم محدث فقی امام ابن ابی دم کے حوالے سے آگے ان کا قول نقل فرماتے ہیں علامہ مناوی فرماتے ہیں وَقَالَ عَلِمُ الْاَقْطَارِ الشَّامِيَةِ ابن عبی الدمی کہ شامی علاقوں کے عالم ابن عبی دم نے فرمایا بعد اثر دی ہی شروط الاجتحاد المطلق اجتحاد مطلق کی شرطوں کو بیان کرنے کے بعد کیا فرمایا کہ یہ وہ شرطیں ہیں جن کا وجود ہمارے اس زمانے میں علماء میں سے کسی میں بھی پایا جانا نادر ہے علامہ ابن عبی دم کا وصال چھے سو بیالیس ہجری میں ہوا یعنی ساتویں صدی ہجری ساتویں صدی ہجری میں ہوا اس وقت کی بات فرما رہے ہیں کہ اجتحاد مطلق کی جو شرطیں ہیں اس زمانے کے علماء میں سے کسی شخص میں وہ شرطیں ہو یہ نادر ہے بل لا یوجدو اب آگے مزید فرماتے ہیں بل لا یوجدو فی البسیط وطیل یوما مجتحد مطلق بلکہ آج روح زمین پر کوئی مجتحد مطلق موجود نہیں حادہ مع تدوین العلماء ای کتب التفسیر والسنن والوصول والفرو یہ باوجود اس کے کہ علماء نے تفسیر سنن اصول اور فروح کی کتابوں کو مدون فرمایا علماء نے ان ساری کتابوں کو مدون کیا اس کے باوجود یہ حال ہے کہ اس وقت کوئی مجتحد مطلق نہیں حتی ملع الارضہ من المعلفاتی سننفوہا یہاں تک کہ اپنی تصانیف سے علماء نے زمین کو بھر دیا یعنی ہر فن میں کتابیں بھرپور لکھی ومعہذا اور باوجود اس کے فلا یوجدو فی سقع من الاسقعی مجتحد مطلق باوجود اس کے روح زمین کے کسی بھی چپے کسی بھی کونے میں کوئی مجتحد مطلق موجود نہیں بل ولا مجتحد فی مذہبی امام بلکہ کسی امام کے مذہب کا مجتحد بھی موجود نہیں یعنی تیسرے طبقے والا تعتبرو اقوالوہ وجوہا مخرجتا على مذہبی امامی جس کے اقوال کو وجوہ مانا جائے اور جو اس کے امام کے مذہب پر مخرج ہو مادالکہ ایسا نہیں ہے مگر اس لیے کہ مگر اس لیے کہ اللہ تعالی نے مخلوق کو اجتحد مطلق کے درجے سے عاجز کر دیا زمانے کے ختم ہونے اور قیامت کے قرب کی خبر دینے کے لیے اپنے بندوں کو وَأَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَشْرَاتِهَا اور بے شک یہ یعنی مجتحد مطلق کا نہ پایا جانا اور اس طبقے کا ختم ہو جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے وَقَدْ قَالَ شَيْخُ الْأَصْحَابِ الْقَفَّالِ اصحاب شافیہ کی شیخ قفال نے فرمایا ہے امام قفال مروزی جن کا وصال چار سو سترہ ہجری میں ہوا پانچویں صدی ہجری کے شروع میں ہوا ان کے شاگردوں کا یہ عالم تھا کہ وہ تیسرے طبقے کے مشتہلین میں سے تھے اتنے بڑے یہ امام تھے امام قفال مروزی یہ کیا فرماتے ہیں دیکھئے فرمایا انہوں نے امام قفال نے مجتہد الفتوہ قسمان مجتہد فتوہ دو قسمیں ہیں آحدہما پہلا من جمع شرائط الاجتحادی وَحَادَ لَا يُجَدْ جس نے اجتحاد کی شرطوں کو جمع کیا اور یہ پایا نہیں جاتا وَالثَّانِ مَن يَنْ تَحِلُ مَذْحَبًا وَاحِدًا مِنَ الْأَئِمَّتِ كَالشَّافِعِي اور دوسرا وہ ہے جو ائمہ کے مذہب میں سے کسی ایک مذہب کی طرف اپنے آپ کو منصوب کرے جیسا کہ امام شافعی کے مذہب کی طرف وَعَرَفَ مَذْحَبَهُ وَسَارَ حَادِقًا فِيهِ اور اس کے مذہب کو پہچانے یعنی امام کے اور اس میں ماہر ہو جائے بِحَيْثُ لَا يَشُضُ عَنْهُ شَيْءٌ مِّنْ عَصُولِهِ اس طرح کہ وہ اپنے امام کے اصول میں سے اپنے امام کے اصول میں سے کوئی بھی اصول اس سے شاز نہ رہے یعنی نہ چھٹے سارے اصول کا وہ احاطہ کرے فَإِذَا سُئِلَ فِي حَادِثَتٍ پھر اگر کسی مسئلے کے بارے میں اس سے پوچھا جائے فَإِنْ عَرَفَ لِصَاحِبِهِ نَصْفًا عَجَابَ عَلَيْهِ پھر اگر وہ اپنے امام کی کوئی نص اس سے متعلق پائے تو اس نص پر جواب دے دے یعنی کوئی امام کا قول یا فتوہ وَإِلَّا يَجْتَهِدُ فِيهَا عَلَى مَذْهَبِهِ وَيُخَرِّجُ عَلَى عُصُولِهِ ورنہ تو وہ اپنے امام کے مذہب پر اجتہاد کرے اور امام کے اصول کی روشنی میں مسئلے کا استخراج کرے وَهَذَا أَعَزُ مِنَ الْكِبْرِتِ الْأَحْمَرِ اور یہ سرخ گندھک سے بھی زیادہ نادل ہے کون کہہ رہا ہے امام قفال کہہ رہے ہیں جن کا وصال چار سو سترہ ہجری میں ہوا پانچویں صدی ہجری کے شروع میں ہوا فرماتے ہیں کہ تیسرا درجہ یہ بھی منقطع ہو گیا فَأَمَّا فِي هَذَا الزَّمَان فَقَدْ خَلَطِ الدُّنْيَا مِنْهُمْ وَشُغِرَ الزَّمَانُ وَعَنْهُمْ تو دنیا ان سے خالی ہو گئی اور زمانہ ان سے عاطل ہو گیا الہونا کلام ابنی عبدم یہاں تک کہ امام ابن عبدم کا کلام تھا اس کو نقل فرمایا اللامہ مناوی نے فیض القدیر میں فیض القدیر سے یہ بیان کیا جا رہا تھا اللامہ مناوی فیض القدیر میں چند سطروں کے بعد آگے فرماتے ہیں وَقَدْ صَرَّحَ حُجَّةُ الْإِسْلَامِ بِخُلُوِ عَصْرِهِ عَمْ مُجْتَحِدٍ حَيْثُ قَالَ فِي الْإِحْيَاءِ فِي تَقْسِيمِهِ لِلْمُنَاظْرَاتِ مَنَسُّهُ اور بے شک حجت الاسلام امام غزالی نے زمانے کے مشتہد سے خالی ہونے کی سراحت فرمائی جب انہوں نے احیاء العلوم میں مناظروں کی تقسیم کے بارے میں فرمایا جو ان کا خود کلام ہے امَّا مَن لَيْسَ لَهُ رُطْبَةُ الْإِشْتِحَادِ وَهُوَ حُكْمُكُلِّ الْعَصْرِ فَإِنَّمَا يُفْتِ فِيهِ نَاقِلًا عَنْ مَذْحَبِ صَاحِبِهِ رہا وہ جس کے لئے اجتحاد کا رتبہ نہیں ہے اور اس زمانے کے ہر آدمی کا یہی حکم ہے تو وہ فتوہ دے مسئلے میں اپنے امام کے مذہب سے نقل کرتے ہوئے فَلَا ظَهَرَ لَهُ ضَعْفُ مَذْحَبِهِ لَمْ يَتْرُكُو پھر اگر اس کے لئے اس کے مذہب کا زوف ظاہر ہو تو اسے نہ چھوڑے وَقَالَ فِي الْوَسِيطِ اور وسیط میں فرمایا امام غزالی نے امام غزالی کی فقہ شافعی پر مشہور کتاب ہے وسیط اس میں فرماتے ہیں حَذِهِ شُرُوتُ یعنِ شُرُوتَ الْإِجْتِحَادِ الْمُعْتَبَرَح فِي الْقَاضِي قَدْ تَعَذَرَتْ فِي عَسْرِنَا کہ یہ شرطیں یعنی قاضی میں اجتحاد کی معتور شرطیں ہمارے اس زمانے میں متعذر ہو گئیں مذہب شافعی میں قاضی کا مجتہد مطلق ہونا ضروری ہے چاہے وہ مجتہد مطلق مستقل ہو یا منتصب ہو اور اگر زمانہ خالی ہو جائے تو غیر مجتہد بھی ضرورتاً قاضی بن سکتا ہے یہ ہمارا شافعی مذہب ہے امام غزالی نے جہاں قاضی کی شرطیں بیان کی وہاں یہ بھی بیان کیا کہ قاضی کا مجتہد مطلق ہونا ضروری ہے پھر مجتہد مطلق کی شرطیں بیان کی اور پھر فرمایا کہ یہ شرطیں یعنی اجتحاد کی وہ شرطیں جو قاضی میں معتور ہیں قَدْ تَعَذَرَتْ فِي عَسْرِنَا ہمارے اس زمانے میں متعذر ہو گئی یہ امام عبدالرعوف مناوی نے فیض القدیر میں یہاں تک نقل فرمایا امام زہبی سیارو عالمی نوبلہ میں فرماتے ہیں جلد آنٹ صفا بانوے وَلَمْ يَبْقَلْ يَوْمَ إِلَّا هَذِهِ الْمَذَاحِبُ الْأَرْبَاعَةِ آج واقعی نہیں بچے مگر یہی چار مذاہب وَقَلْ لَمَنْ يَنْحَذُو بِمَعْعَرِفَتِهَا کَمَا يَنْبَغِي فَضَلًا عَنْ أَنْ يَكُنَا مُجْتَحِدَا اور بہت کم علماء ایسے ہوئے جو ان چار مذاہب کی کما حقہ و معرفت رکھتے ہیں چے جائے کہ ان میں کوئی مشتہد ہو جائے موزد سامین اکرام اب جو لوگ اجتحاد کی اجازت دیتے ہیں یا وراہ رفض قرآن و حدیث سے مسائل اخص کرنے کے لائق اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ ہمارے رد اور ہماری پیش کردہ عبارتوں پر دو تین بڑے سخت اور علمی اعتراضات کرتے ہیں بظاہر بڑے سخت ہیں اور بظاہر پریشان کن ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا جس پر فضل ہوتا ہے اس کے لئے کوئی پریشانی نہیں ہوتی پہلا اعتراض ان لوگوں کی طرف سے یہ ہے کہ اہل سنت کے اس تعلق سے دو اقوال ہیں کہ کیا زمانے کا مجتحص سے خالی ہونا ممکن ہے یا نہیں ہے اکثر علماء نے تو کہا کہ زمانے کا مجتحص سے خالی ہونا ممکن بلکہ واقع ہے لیکن بعض علماء نے کہا کہ نہیں ہر وقت ہر زمانے میں کسی نہ کسی مجتحد کا دنیا میں موجود ہونا فرض کفایہ ہے ورنہ سب مسلمان گنہگار ہوں گے تو اہل سنت ہی کے دو کال ہیں جیسا کہ اصول فقہ کی کتابوں میں ہیں تو اب یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس موقف پر ہیں جس موقف کے مطابق ہر زمانے میں مجتحد کا ہونا فرض کفایہ ہے تو جب ہم اہل سنت ہی کے دو اقوال میں سے ایک کال پر عمل کر رہے ہیں تو ہم اجتہاد کر کے یا کسی کے اجتہاد کو جائز قرار دے کر قرآن و حدیث سے مسائل کے استعمالت کو جائز قرار دے کر کوئی گناہ نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی سنیت سے خارج ہونے والا کام کر رہے ہیں تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہر زمانے میں کسی مجتحد کا ہونا فرض ہے لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جو مجتحد نہیں ہے وہ بھی اجتہاد کرے اس کے لئے بھی اجتہاد جائز ہو جائے یہ مطلب تو نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ اجتہاد کے درجے تک پہنچے تب وہ اجتہاد کرے جو لوگ اجتہاد کے درجے تک پہنچے نہیں ہیں وہ اجتہاد کرنے لگتے ہیں تو یہ مواصلہ پریشان کن ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ اس اختلاف کو ان لوگوں نے سمجھائی نہیں یہ جو اصولیوں کا اختلاف ہے کہ ہر زمانے میں مشتحد کا ہونا فرض کفایہ ہے قیامت تک یا زمانے کا مشتحد سے خالی ہونا بلکہ مشتحد سے زمانے کا خالی ہونا واقع ہے یہ دونوں اقوال جو ہیں ان میں اختلاف آخر کس قسموں کے مشتحد میں ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر اس بات کو سمجھ لیں تو پھر اعتراض اعتراض نہیں رہے گا اس بات کو اگر میں سمجھاؤں تو شاید کوئی معنی نہ اس لئے میں اصول فقہ کی ایک مشہور کتاب ہے شرح المحلی یہ امام جلال الدین محلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شرح ہے اور مطن ہے امام تاج الدین صبحی کا یہ اصول فقہ غیر حانفی کی مشہور کتاب ہے اس پر علامہ شیخ اتار مالکی کا حاشیہ ہے اور یہ حاشیہ بھی بڑا مشہور اور متداول ہے اس میں شیخ صفی الدین ہندی کے واسطے سے اس اختلاف کی وضاحت کو بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ سرح السفی الہندی بھی اجرائی هذا الخلافی في غیره ایدن حیث عبرہ بقوله المختار عند الاکثرین انہو یجوز خلوع عصر من العساری عن اللذی یمکن تفویض الفتوہ الیہی کہ شیخ صفی الدین ہندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس اختلاف کو غیر مطلق میں وہ مشتہید جو مقید ہے اس میں بھی جاری کرنے کی سراحت فرمائی ہے یعنی ہنابلہ نے جو یہ کہا کہ ہر زمانے میں ایک مشتہید کا ہونا ضروری ہے ہنابلہ کی ایک جماعت نے کہا سارے ہنابلہ نے نہیں کہا بہت سے ہنابلہ نے وہی کہا جو جمہور کے مطابق ہے ہنابلہ کی ایک جماعت نے کہا ہنبلیوں کی ایک جماعت نے جو یہ کہا کہ ہر زمانے میں مجتہید کا ہونا فرض کفایہ ہے تو اس سے ان کی مراد مجتہید مطلق ہی نہیں ہے بلکہ ان کی مراد ایسے علم سے ہے جس میں اجتہاد کی قوت ہو اگرچہ یہ اجتہاد مقید ہو کسی مذہب سے تو آگے فرماتے ہیں شیخ صفیر الدین ہندی حیثو عبرہ بھی قول ہی جبکہ شیخ صفیر الدین ہندی نے اپنے اس قول سے اس اختلاف کی تعبیر کی کہ اکثر علماء کے نزدیک مختار یہ ہے کہ زمانوں میں سے ہر زمانے کا ایسے علم سے خالی ہونا ممکن ہے جس کی طرف فتوے کو تفویز کرنا ممکن ہو سواؤن کانا مجتہدن مطلقن او کانا مجتہدن فی مذہب المجتہدی چاہے وہ مجتہد مطلق ہو یا کسی مجتہد کے مذہب میں مجتہد ہو یعنی مجتہد مقید ہو تو اجتہاد کے جو ہمارے فقہ شافیہ مالکیہ اور حنابلہ کی اسطلحہ کے مطابق جو اجتہاد کے چار درجے ہیں مجتہد مطلق مستقل مجتہد مطلق منتصب مجتہد مذہب اور مجتہد فتوہ و ترجی تو ان چار میں سے کسی بھی ایک درجے کا عالم ہر زمانے میں ہو کم اس کم پوری دنیا میں کم اس کم ایک ہو یہ فرض کفایہ ہے یہ مراد ہے ہنابلہ کی جبکہ جمہور کہتے ہیں کہ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان چار طبقوں میں سے کوئی ایک ہو اس لیے کہ ہمارا مشاہدہ ہے اب کہ ایسا کوئی نہیں پایا جاتا تو فرض کفایہ ادا ہونے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے نا کہ کوئی مجتہد ہو مگر جنگل میں ہو لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو تو لوگ اس کے اجتہاد سے فیض کب سے پائیں گے فرض کفایہ ہونے کا تو تقاضی یہ ہے کہ وہ معلوم اور مشہور ہو حالانکہ ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ کوئی مجتہد جو ہے اس پائے کا اس زمانے میں مجتہد فتوہ و ترجی بھی نہیں ہے کوئی امام نووی جس پائے کے تھے اس پائے کا بھی کوئی مجتہد نہیں ہے تو حاصل کلام یہ کہ آپ لوگ اے اجتہاد کے دعوے داروں یا اجتہاد کو جائز قرار دینے والوں آپ لوگ جو حنابلہ کے دامن کو پکڑنی کی کوشش کرتے ہیں کہ حنابلہ کی ایک جماعت نے تو یہ کہا کہ ہر زمانے میں مجتہد کا ہونا فرض کفایہ ہے اس لئے ہم اجتہاد کو جائز کہتے ہیں تو دو جوابات ہم نے اس کے دیئے ایک تو یہ کہ جو مجتہد ہو وہ اجتہاد کرے آپ لائق نہیں ہو آپ کے اندر اجتہاد کی شرطیں پائیں نہیں جاتی لہٰذا آپ اس فرض کو ادا کرنے کیلئے نہ نکلئے دوسری بات یہ دوسرا جواب یہ کہ حنابلہ نے جو یہ کال کیا ہے فرض کفایہ کا تو اس سے ان کی مراد مجتہد مطلق ہی نہیں ہے بلکہ ان کے نصدیق مجتہد مذہب مجتہد فتوہ و ترجی یعنی مجتہد مقید بھی اگر ہو تو فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہے لہٰذا براہ راست قرآن و حدیث سے استدلال کرنے کے جواز میں آپ کا یہ قول پیش کرنا یہ درست نہیں ہے حالانکہ یہ ضعیف ہے کیونکہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ ایسا کوئی پایا نہیں جاتا اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ پوری روح زمین کے مسلمان گنہگار ہو جائیں اور فرض کفایہ ادا نہ ہو تو جمہور اور اکثر علماء کا جو قول ہے اور اکثر علماء نے جو اجمع نقل کیا ہے کہ آج کے دن کوئی مجتہد موجود نہیں ہے بلکہ بہت سے علماء نے کہا کہ مجتہد فتوہ و ترجی بھی اس زمانے میں نظر نہیں آتا ہاں اگر کوئی ولی ہو جائے اور ولایت کے اس مقام پہ پہنچے کہ اس کے سامنے سے اب دوسرا سوال یہ کرتے ہیں یہ لوگ کہ چھٹی ساتوی اور آٹھوی صدی حجری میں بھی کچھ ایسے علماء گزرے ہیں کہ جن کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ یہ مجتہد ہیں تو اب کیسے ممکن ہے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ چوتھی صدی حجری اور اس کے بعد کے زمانوں میں کوئی مجتہد مطلق نہیں ہوا تو ان لوگوں کے بارے میں کیسے کہا گیا کہ یہ لوگ مجتہد ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو کہا گیا کہ امام سبکی امام بلکینی یا امام ابن دقیق الید یا سلطان العلماء عزدین ابن عبدالسلام وغیرہ یہ سب مجتہد تھے تو مراد یہ ہے کہ مجتہد مقید تھے مجتہد مطلق نہیں تھے چنانچہ فتاوہ کردی صفحہ 257 پر امام محمد بن سلمان کردی رحمت اللہ علیہ امام ابن حجر مکی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ وَدْدَعَ ذَلِكَ غَيْرُهُ مِنَ الْأَئِمَّةِكَ السُبْقِيِّ وَالْبُلْقِينِيِّ وَبْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ وَغَيْرِهِمْ اور اجتہاد مطلق کا دعویہ اجتہاد کا دعویہ امام سیوتی کے علاوہ ان کے علاوہ دوسرے ایمہ نے بھی کیا جیسے کہ امام سبکی امام بلکینی ابن دکوئی ابن دکوئی کو لید وغیرہ تو اس کا کیا جواب ہے تو کہتے ہیں لیکن قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ حَجَرِنْ فِي تَحْقِيقِ لیکن امام ابن حجر اپنی کتاب تحقیق میں لکھتے ہیں کہ اَنَّهُمْ اِنَّمَا ثَبَتَ لَهُمْ نَعُوا اِجْتِحَادٍ لَلْاستِقْلَال یعنی ان کے لیے اجتہاد کی ایک قسم ثابت تھی نہ کہ یہ ان کے لیے جو ہے اجتہاد میں استقلال ثابت تھا فَدَعَوَ الْاِجْتِحَادِ لِمَنْ لَمْ يَقْرُبْ مِنْهُمْ بَاطِلُنْ لہٰذا اس شخص کے لیے اجتہاد کا دعویہ کرنا جو ان کی منزل کے قریب بھی نہیں ہے بہت دور ہے تو اس سے دعویہ اجتہاد یہ باطل ہے یعنی یہ بھی اجتہادیں مطلق کے درجے پر نہیں تھے بلکہ ان میں اجتہاد کی ایک قوت تھی یہ ہو گئی دو باتیں اب تیسرا سوال یہ ہوتا ہے ان کا کہ کیا اللہ کی قدرت سے یہ خارج ہے کہ کسی کو اجتہاد کی قوت دے دے تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں بلا شبہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ آج بھی کسی کو مجتحد بنا دے اور ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ جو صفحے اول کے اولیاء ہوتے ہیں اگرچہ ان کی تعداد کم ہوتی ہے مگر یہ مجتحد ہوتے ہیں این شریعت قبرہ تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم تو ایک تو اس کا اقرار کرتے ہیں دوسرا یہ کہ اقلن اور شرن یہ ممکن ہے کہ آج بھی کسی کے اندر اجتہاد کی شرطیں پائی جائیں اور وہ مجتحد ہو مگر ایسا واقع نہیں ہے اور اللہ کی عادت جاریہ اب یہ ہے کہ اس پائے کا کوئی پیدا نہیں ہوتا جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے صرف ماں کے ذریعے پیدا فرمایا ماں سے پیدا فرمایا تو کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ اب بھی کسی کو بغیر باپ کے پیدا کرے بلا شبہ قادر ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی عادت جاریہ اب یہ نہیں ہے عادت جاریہ یہ نہیں ہے قادر تو ہے مگر یہ عادت جاریہ نہیں ہے تو اسی طریقے سے اللہ اس بات پر قادر ہے کہ کسی کو مجتحد بنائے اس میں یہ شرطیں پائی جائیں لیکن جو ہے مشاہدہ اور تطبع اور استقراء یہ ہے کہ اس پائے کا صدیوں سے کوئی نہیں پایا گیا اب رہ گیا یہ کہ مذہب عربہ کے علاوہ دوسرے مذہب کے اقوال کو اخص کرنا ان پر عمل کرنا تو اس پر بھی اجماع ہو چکا ہے کہ مذہب عربہ سے باہر کے قول پر فتوہ دینا جائز نہیں اور نہ ہی اس کے مطابق قاضی کا فیصلہ کرنا جائز ہے اور جو یہ کہا گیا کہ اپنے ذاتی عمل میں مذہب عربہ کے خلاف اس قول پر عمل کر سکتے ہیں کسی قول پر تو اس کا محمل کیا ہے اسے بھی بتایا جائے گا چنانچہ عام طور پر اس بات پر علمانِ ائیمانِ فقہانِ اصولیین نے اجماع منعقد ہونا نقل کیا کہ مذہب عربہ کے خلاف عمل کرنا جائز نہیں ہے لہٰذا جو لوگ مذہب عربہ کے علاوہ دوسرے گمراہوں بدمذہبوں کے مذہب سے بھی اخص کرتے ہیں بلکہ اجماع اہل سنت کے خلاف قول پر بھی فتوہ دیتے ہیں عمل کرتے ہیں تو ان لوگوں نے دین کو بازی چاہے اتفال بنایا ہے اور انشاءاللہ آگے اس پر مزید گفتگو ہوگی سامین محترم جتنی بارتیں اس بات کے ثبوت میں پیش کی گئیں کہ اجتہاد مطلق منقطع ہو چکا اور اجتہاد کا دعویٰ کرنے والے آج جتنے ہیں ان میں سے کوئی بھی اجتہاد کی منزل پر فائز نہیں اور دعویٰ جھوٹا ہے اتنی عبارتوں سے مزید دس گناہ زیادہ عبارتیں اصولیین فقہ آئیمہ علماء کی ان کی کتابوں کے حوالے سے پیش کی جا سکتی ہیں مگر اس طرح بات کافی کافی لمبی ہو جائیں گی اور سننے والے اقتہت کا شکار ہو سکتے ہیں اس لیے مختصر کرتے ہوئے آخر میں ہم چودہویں صدی ہجری کے اس عالم دین کی چند عبارتیں پیش کریں گے جو پورے عالم عرب میں اپنے آپ کو صوفی کہلانے والوں کے نزدیک مستند امام اور بزرگ ہیں ہندوستان کے اہل سنت بھی انہیں بزرگ بانتے ہیں یعنی علماء یوسف ابن اسمائل نبھانی رحمت اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کے اپنے زمانے میں مصر میں ایسے لوگوں کا وجود دیکھا جو لوگوں کو اجتہات کرنے پر اُبھار تھے اور خود اجتہات کے دعوے دار تھے اور کسی ایک مذہب یا اہل سنت کے مشہور چار مذہب کی تقلید انہیں پسند نہیں تھی علماء یوسف ابن اسمائل نبھانی نے اپنی کتاب حجت اللہ علی العالمین میں اس پر تفصیل سے کلام کیا ہے اور اس سے عدد تفصیل انہوں نے اپنی کتاب شواہد الحق کے شروع میں کی ہے علامہ نبھانی رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب حجت اللہ علی العالمین مطبوع دار کتب علمیہ کے صفحہ پانچ سو پچاس پر فرمایا وَأَمَّ اَجْتِحَادُ فَلَا يَدْدْعِيهِ الْيَوْمَ إِلَّا مُخْتَلُ الْعَقْلِ وَالْدِينِ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ الْوِلَایَتِ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ الْأَكْبَرُ مُحِيُّ الدِّينِ رہا اجتحاد تو آج اس کا دعوان نہیں کرے گا مگر وہی جس کی عقل اور جس کے دین میں خلل ہوگا سوائے طریقہ ولایت سے جیسا کہ اسے شیخ محی الدین ابن عربی نے فرمایا یعنی اگر کوئی ولی ہو جائے اور ولایت کا وہ عالی مقام پائے جس عالی مقام پر پہنچنے کے بعد عین شریعت القبرہ تک آدمی کی رسائی ہو جاتی ہے ولی کی اس مقام پر اگر پہنچ گیا یہ مقام پہلی صفق اولیاء کا ہے تو اس کے سامنے سے سارے ہجاوات اٹھ جاتے ہیں اور وہ خود مجتہید ہو جاتا ہے لیکن اولیاء میں یہ درجہ اور یہ طبقہ بھی بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے عام طور پہ اولیاء مقلد ہوتے ہیں تو اگر کوئی ولایت کی سالہ منزل پر فائز ہو گیا تو وہ ہی مجتہید ہو سکتا ہے ورنہ عام مولیاء یا علماء ظاہر یہ ہرگز اجتہات مطلق کی منزل پر فائز نہیں ہو سکتے یہ اس عبارت کا مطلب ہے علام نوحانی صاحب نے کافی طویل کلام کیا ہے اخیر میں فرمایا شواہد الحق میں شواہد الحق بھی دارال کتب علمیاء سے چھپی ہوئی ہمارے سامنے ہے اس کے صفحہ تیس پر فرمایا ہم اضر منہ بکثیر کہ اس زمانے میں اجتہات کا دعویٰ کرنے والے وہابیوں سے زیادہ ضرر رسا ہیں اس کی وجہ بھی پھر بیان فرمائی کہ وہابی عوام کے سامنے کھلے ہوئے ہیں یعنی اس زمانے میں مصر کی سنی عوام وہابیوں سے متنفر دی چاہے جاہل کوئی ہو یا کوئی پڑا دکھا ہو ہر کوئی وہابیوں سے نفرت کرتا تھا لیکن یہ لوگ جو اجتہات کا دعویٰ کرتے تھے یا اپنے آپ کو سننی بھی کہتے تھے مراسم اہل سنت بھی وجہ لاتے تھے اور ساتھ ہی اجتہات کا دعویٰ کرتے لوگوں کو اجتہات کرنے پر اُبھارتے اور تقلید کو برا سمجھتے یا تقلید کے لئے ان کے دل میں حقارت تھی تو علامہ نفانی فرماتے ہیں کہ وہ وہابیوں سے زیادہ ضرر رسا ہیں کچھ سطروں کے بعد آگے فرمایا کہ لیکن العوام ما ربما استحسن شیئم لیکن عوام ممکن ہے کہ ان کی گمراہیوں میں سے کچھ گمراہی اچھی سمجھیں عوام کی جہالت کی وجہ سے تو عوام کے دین میں خلل واقع ہو جائے اور حق اور باطل کا امتیاز ان کے نزدیک ختم ہو جائے ان گمراہوں کے علماء سے جو باطل سنتے ہیں ان باطل باتوں کو سننے پسند کریں اور حق اور باطل کا امتیاز ان کے نزدیک ختم ہو جائے فتش طویح علیہ الامور تو ان پر معاملات مشتبہ ہو جائیں و تذرید الشرور اور خرابیاں زیادہ ہوں تو عوام جاہل ہیں اور جہالت وَأَمْثَالِهِمْ مِنَ الْفِرَقِ الْمَعْلُومَتِ مِنْدَ النَّاسِ لہٰذا معلوم ہوا کہ یہ لوگ وحابیہ اور نینی کے مثل ان فرقوں سے زیادہ ضرر رساں ہیں جو فرقے لوگوں کے نزدیک معلوم ہیں یعنی لوگ جانتے ہیں جاہل ہوئے عالم کہ یہ وحابی ہیں یہ شیعہ ہیں یہ فلاں ہیں اور یہ گمراہ ہیں تو عوام کے نزدیک معلوم ہیں یہ فرقے لیکن یہ فرقہ جو جامت الازہر میں گھز گیا تھا اس زمانے میں بھی گھزا تھا واقعیدہ اللہ ماں نبہانی نے دوسری جگہوں پر اس فرقے کے بڑے بڑے سرغانہ کا نام لے کر رت کیا ہے تو عوام ان کے مراسم دیکھ کر ان کے علموں سے متاثر اور مروب تھی تو ان کا فتنہ عوام پر زیادہ سخت تھا اور علامہ نبہانی نے ایک پورا قصیدہ لکھا ہے اس میں شیخ جمال الدین افغانی اور جمال الدین افغانی کا شاگرد محمد عبدو اور محمد عبدو کا شاگرد رشید رضا ان تینوں کا نام لے کر ان کی مذہمت کی ہے ان کی گمراہیاں بیان کی ہے اور تفسیر منار جو ہے رشید رضا کی اس کا بھی کئی مرتبہ نام لے لے کر رت کیا اور اس کے بعض کفریات گنائے ہیں اور شیخ محمد عبدو رشید رضا اور رشید رضا کی طرح شیخ محمد عبدو کے دوسرے کہیں شاگرد یہ سب اسی نظریے پہ تھے اسی فکر کے حامل تھے کہ اجتحاد کیا جائے اور تقلید جامد پر قائم نہ رہا جائے یہ برا ہے وغیرہ وغیرہ اور انہوں نے ہی یہ بیدت نکالی کہ وہ اظہر جہاں پر مذہب اربا پڑھائے جاتے اور مذہب اربا سے باہر نکلنا گناہ سمجھا جاتا وہی پر انہوں نے یہ بیدت ایجاد کی کہ مذہب اربا کے علاوہ امامیہ زیدیہ جعفریہ زاہریہ وغیرہ گمراہ فرقوں کے بھی مذہب پڑھائے جائیں اور ان پر بھی ضرورت پڑھنے پر فتوہ دیا جائے یہ بیدت اسی وقت سے داخل ہوئی اور آج اظہر میں جو شیخ محمد عبدو رشید رضا وغیرہ کو بزرگ مانتے ہیں اور ہیرو مانتے ہیں تو وہ لوگ اگرچہ اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں مراسم اہل سنت کرتے ہیں وہابیوں سے ویزاری کا اظہار بھی کرتے ہیں لیکن ان سب کے باوجود وہ ان معاملات میں بہت آزاد خیال ہے باقاعدہ اظہر کے سلیویس کی بعض کتابوں میں ہم نے خود پڑھا ہے حلید کی مضمت کی ہے اجتہاد پر عبارہ ہے اور وہاں پر اظہر کے دارال افتاقہ بھی یہ مزاج ہے کہ مذہب اربا کے خلاف قول پر بھی فتوہ دیا جاتا ہے تلاق سلاسہ کا مسئلہ ہو یا دوسرے اور بھی بہت سارے مسئلے ہیں اور وہ لوگ صاف کہتے ہیں کہ ان عبازیہ اور جعفریہ زیدیہ وغیرہ کے مذہب سے اخص کرنے والوں پر بھی ہم انکار نہیں کریں گے اور نہ ہی ہم کسی اجتہاد کرنے والے کے اجتہاد پر انکار کریں گے تو یہ نظریہ ہے اور اس سے جو نقصان ہوئے ہیں ایک صاحب بصیرت جب مصر پہنچے گا اور نگاہ بصیرت سے دیکھے گا تو اس سے پوشیدہ نہیں رہیں گے مہترم حضرات علمہ نبہانی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں اظہر کے جن علماء کو دیکھا جنہوں نے اظہر کے قدیم اور روایتی منحج میں بگاڑ پیدا کیا یعنی شیخ محمد عبدال اور ان کا شاگرد رشید رضا وغیرہ ان لوگوں کا نام لے کر باقیدہ علمہ نبہانی نے ان کی گمراہیاں گنائی اور شدید رد کیا اپنی کتابوں میں تو کیا آج موجودہ اظہر میں بھی وہ خرابیاں باقی ہیں یا نہیں اس تعلق سے میں زیادہ حوالے نہ دیتے ہوئے صرف ایک حوالے پر ایک عبارت پر اکتفا کرتا ہوں گو کے عبارت کچھ لمبی ہے لیکن کافی اہم عبارت ہے اظہر کے اس منحج جدید کو سمجھنے کے لئے جسے وستیت اور اعتدال کا منحج یہ لوگ کہتے ہیں اور یہ عبارت کسی معمولی اور غیر معروف عالم کی نہیں ہے اظہر کے بلکہ اس وقت کے علماء اظہر میں سب سے بڑے فقی سمجھے جانے والے مفتی علی جمع کی یہ عبارت ہے اور انہوں نے اپنی دو کتابوں میں ٹھیک اسی عبارت کو نقل کیا ہے اور لکھا ہے ایک تو ان کی کتاب ہے المتشددون اس کے صفحہ نمبر 132 پر یہ عبارت ہے اور دوسری کتاب ہے جو دراصل ان کے فتاوہ کا مجموعہ ہے تو اس میں لما یشغل الاضحان جلددو صفحہ 189 190 جو دار المقتم لنشری والتوزی قاہرہ سے چھپی ہے مفتی علی جمع لکھتے ہیں والمنحج الازہری جو یدر رسول اشعریت وہی عقیدت اغلب المسلمین فی مجال اعتقاد ترجمہ اور منحج اظہری اشعریت کا درس دیتا ہے اور کے میدان میں اکثر مسلمان کا عقیدہ ہے پھر آگے لکھتے ہیں وَيُدَرْ لِسُ الْمَذْحَبِيَتَ سُنِّيَتَ بِمَذَاحِبِهَلْ اَرْبَعَاتِ الْحَنَفِيَتِ وَالْمَالِكِيَتِ وَالشَّافِعِيَتِ وَالْحَنَابِلَتِ اور منحج اظہری سنی فقہی مذہبیت کا درس دیتا ہے اس کے چار فقہی مذہب یعنی حنفی شافعی مالکی اور ہنبلی مذہب کے ساتھ پھر آگے لکھتے ہیں مَعَا عَدَمِ اِنْكَارِهِ لِلْإِجْتِحَادِ الْفَرْدِي اَوِلْجَمَاعِ فردی یا جماعتی اشتحاد سے اپنے عدمِ انکار کے باوجود یعنی اس بات سے اظہر کا منحج اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ کوئی فردی انفرادی طور پر اشتحاد کرے یا علماء کی ایک جماعت اشتحاد کرے آگے لکھتے ہیں وَمَعَا عَدَمِ اِنْكَارِهِ لِلْأَخَذِ بِبَاقِ مَذَاحِبِ ثَمَانِيَتِ المُعَوَّلِ بِهَا کَالْعَبَاضِيَتِ وَالْظَاهِرِيَتِ وَالْإِمَامِيَتِ وَالْزَيْدِيَتِ اور عمل کیے جانے والے آٹھ مذاہب میں سے باقی مذاہب جیسے عبازی ظاہری امامی اور زیدی مذاہب کو اخص کرنے سے اپنے عدمِ انکار کی باوجود یعنی آٹھ مذاہب پر عمل کیا جاتا ہے چار تو سنیوں کے مذاہب ہیں باقی جو چار ہیں آٹھ میں سے جن پر عمل کیا جاتا ہے اور عمل کرنے والے گمراہ ہیں جیسے کہ عبازی مذاہب ظاہری مذاہب امامی مذاہب اور زیدی مذاہب تو ان پر بھی اگر کوئی عمل کرے گا یا ان سے بھی اخص کرے گا تو اس پر بھی اظہر انکار نہیں کرے گا اور اس کو وہ درست سمجھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے اور آگے لکھتے ہیں اور حتی لکھتے ہیں اور حتی کہ وسی فقہ اسلامی کو یعنی کتوب فقہ میں منقول وہ مذاہب جو ان چار مذاہب سے خارج ہیں اور وہ اسی مذاہب سے زیادہ ہوتے ہیں ان کو اخص کرنے کے اپنے عدم انکار کے باوجود یعنی اگر ان آٹھ مذاہب جن میں سے چار سنیوں کے ہیں چار بد مذاہبوں کے ہیں ان کے علاوہ بقیہ سارے مذاہب جو کتوب یا کسی مجتحد کا قول ہے تو ان میں سے بھی کسی قول کو اخص کرے تو اس پر اظہر انکار نہیں کرتا اور اس میں کوئی قباہت محسوس نہیں کرتا آگے لکھتے ہیں اَو حَتَّ لَخَذِ مِنَ الْكِتَابِ وَالْسُنَّتِ بِمَا يُلَائِمُ وَحَاجَاتُ الْعَسْرِ وَمَصَالِحَ مِنَ الْمِصْرِ وَبِمَا يُلَائِمُ الْإِنطِلَاقَ فِي هَادَ الْعَلَمِ الَّذِي حَوْلَنَا اور حتی کہ کتاب و سنت سے اس حکم کو اخص کرنے کے اپنے عدمِ انکار کے باوجود جو اثر و مصر کی ضرورتوں اور مصلحتوں کے موافق ہو اور جو ہمارے گرد کی دنیا کے تقاضے کے مطابق ہو عبارت ختم ہو گئی تو غور فرمائیے آپ آپ نے سماعت کر لیا کہ اس بارے میں اظہر کا منحج کیا ہے مذہبِ عربہ کے علاوہ عمل کرنے یا کسی کے اجتہات کرنے کے بارے میں یا کتاب و سنت سے براہراست مسائل اخص کرنے کے بارے میں اظہر کا منحج کیا ہے حالانکہ زمانے کے تقاضے بدلتے رہتے ہیں تو چاروں مذہب ایسے مدون ہے کہ ہر مذہب کے اصول و قوائد اتنے کامل اور مکمل ہے کہ قیامت تک کے پیدا ہونے والے ہر مسئلے کا حل چاروں مذہب میں سے ہر مذہب کے اصول کے ذریعے کیا جا سکتا ہے لہذا مذہبِ عربہ کو چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں چھے جائے کہ مذہب عربہ کے خلاف قرآن و حدیث سے استمباد کی اجازت دے رہے ہیں تو اس عبارت کو پڑھنے کے بعد شاید کسی کوئی شک و شبہہ کسی کے دل میں باقی نہیں رہے گا کہ اظہر کا جو منحج وستیت اور اعتدال ہے جسے یہ وزم خیش وستیت اور اعتدال کا منحج کہتے ہیں یہ شیخ محمد عبد رشید رضا وغیرہ کی دین ہے اور مفتی علی جمع وغیرہ جتنے ہیں اظہر کے بڑے علماء وہ محمد عبد رشید رضا وغیرہ کو بزرگ سمجھتے ہیں تعریف کرتے ہیں اور اپنی حدیث کی سندیں فقہی سندیں جو ہیں ان سے منصوب کرتے ہیں تو یہ معاملات ہیں اب ایسے عالم میں میری یہی گزارش ہے کہ جو اظہر میں جائے پہلے تو کمزور عقید والا نہ جائے اور اگر کوئی جائے بھی تو وہ ابھی سے ہوشیار ہو جائے ان کے تفردات پر اور ان کی جدتوں پر ان کی جدتوں سے اور جو اظہر میں پڑھتے ہیں یا فارغ ہو چکے ہیں اور اظہر کے ان علماء سے متاثر ہیں اور ان کو ہیرو سمجھتے ہیں تو برائے کرم وہ ان کی ان ساری باتوں سے بھی آگا ہو جائیں تاکہ آنکھ بند کر ان کی اندی تقلید نہ کریں اور ان کے برے کاموں کو بھی اچھا نہ سمجھیں وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَى وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ اجْمَعِينَ